السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کردہ ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں اسلحہ اور ہتیار دیکھنے کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں اور اس سلسلے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمن نے خواب میں اسلحہ اور ہتیار دیکھنے کی چھے وجہ بیان فرمائی ہیں وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ویڈیو پوری دیکھئے گا اس ویڈیو کے اخیر میں آپ ہم سے کیسے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کر سکتے ہیں اس کا بھی طریقہ بتلانے والے ہیں تو پہلا خواب ہے خواب میں خود کو ہتیار اور اسلحہ سے لیس دیکھنا اپنے بدن پر ہتیار پہنے ہوئے اور ہتیار لیے ہوئے اسلحہ لیے ہوئے تیار دیکھنا کیسا ہوتا ہے یاد رکھیں ہتیار سے لیس اپنے آپ کو دیکھنے کا مطلب اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا بزرگی پائے گا نیک ہوگا اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو صالحیت سے اور نیکی سے نوازا جائے گا اچھا خواب ہے دوسرا خوابیں کسی کے سااتھ لڑائی کرنا خواب میں اسلحہ کے ذریعے سے کسی سے لڑائی کرتے ہوئے دیکھنا کیسا ہوتا ہے یاد رکھیں خواب میں اگر کوئی اسلحہ وغیرہ کے ذریعے سے کسی سے لڑائی جھگڑا کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو ریل زندگی میں کسی سے لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے اس کا لڑائی جھگڑے سے واسطہ پڑھ سکتا ہے یعنی یہ خواب اچھا نہیں ہے تیسرا خوابیں کسی کا سر کاٹنا خواب میں کسی نے دیکھا کہ اس نے کسی کا سر کاٹ دیا اسلحہ اور ہتیار کے ذریعے سے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اس کا مال لے گا جس کا اس نے خواب میں سر کاٹا ہے اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے اسلحہ کے خواب کی چھے وجہ بیان فرمائی ہیں اس میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا طاقت اور قوت پائے گا اسلحہ کا مطلب طاقت اور قوت پائے گا یہ ریل زندگی میں یعنی اچھا خواب ہے اور دوسری وجہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بزرگی پائے گا اور تیسری وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو ولایت ملے گی اللہ کے مقرب ترین بندوں میں یہ جس نے اسلحہ خواب میں دیکھا ہے ہتیار دیکھا ہے اس کو شامل کیا جائے گا اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ دولت مند ہوگا جس نے اپنے آپ پاس خواب میں اسلحہ اور ہتیار دیکھا ہے اور پانچوی وجہ یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو حکومت کی جانب سے فائدہ حاصل ہوگا ریاست کی جانب سے اس کی تعاون اور اس کی مدد کی جائے گی اور چھٹی وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا قلعہ فتح کرے گا یا قلعہ میں داخل ہوگا تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں اسلحہ سے متعلق چند خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں اور چھ وجہ بیان فرمائی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے اپنی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا خواب ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں لکھتے ہوئے ان باتوں کا خیال کریں اولاں تو یہ بتائیں خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے اور دوسرے یہ بتائیں شادی شدہ ہے خواب دیکھنے والا یا کوارہ اور تیسری بات یہ بھی بتائیں کہ کس وقت خواب دیکھا ہے چوتھی بات یہ بتائیں کہ استخارے سے پہلے سونے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا اور پانچویں بات جہاں یہ خواب دیکھا ہے وہاں کا موسم کیسا ہے اور چھٹی بات یہ بھی بتائیں کہ نام کیا ہے خواب دیکھنے والے کا اور پھر جمعہ کا فرائدے کا انتظار کریں انشاءاللہ فرائدے کو ہم آپ کے خواب کی تعبیر جب اس پروسیز کے ساتھ آپ ہم سے معلوم کریں گے ضرور بیان کریں گے دعاوں کی درخواست ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ